امریکی ارکین کانگریس نے صدر جو بائیڈن کو جو خط لکھا ہے اس خط میں پاکستان میں انسانی حقوق سے متعلق ایوانی نمائندگان کی قراردات پر اقدامات کرنے کی اپیل کی ہے اور بانی پی ٹی آر دیگر سیاسی قیدیوں کی رہائی کے لیے فوری وقالت کی اپیل بھی کی ہے بات کریں گے اس حوالے سے پیبلز پارٹی کے پرانوار وزیر شرجیل محمد سے شرجیل بیبل صاحب اس خط کے سامنے آنے کے بعد پاکستان پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں اور حکومت کے اوپر کوئی ذمہ داری ہو سکتی ہے پھر بسم ارمانیم شکیہ جی اگر آپ اس کی جو کانگریس میں نے جو لیٹر لکھا ہے اگر آپ اس کی بات کر رہے ہیں جو میں نے میرے نظر سے گزرائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے پی ٹی آئی کا جو بیانیاں ہیں جس میں وہ ہمیشہ یہ کہتے ہوئے آئے ہیں کہ ہم کوئی غلام نہیں ہیں اور absolutely not اور جو ہے غیر ملکی لوگوں کی ہاں پہ ہمارے پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا ان کا جو بیانیاں تھا وہ narrative کی وہ خود ان کی نقی ہے secondly کہ یہ کون کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے اگر ان کی اتنے ہی اچھے تعلقات ہیں غیر ملکی لوگوں سے تو یہ جب پاکستان میں خصوصی طور پر میں کہوں گا کہ پاکستان کی بیٹری کیلئے کبھی کوئی انہوں نے اس طرح کے خط لکھوا ہے یا نہیں لکھوا ہے جب کشمیر میں لوگوں میں مظلم ہو رہے تھے تب کوئی اس طرح کے انسانی حقوق پر خط لکھوا ہے یا نہیں لکھوا ہے یا جب ابھی فلسطین میں جس طرح سے انسان ذات کی جس طرح سے وہاں بھی نقل کشی ہو رہی ہے مسلمانوں بھی نقل کشی ہو رہی ہے اس وقت کسی کو human rights کے یہ مسئلے نظر کیوں نہیں آتے کہ وہاں پہ جس طرح معصوم بچوں کو خواتین کو بزروں کو سب کو اور انسان ذات کو اور مسلمان کو جس طرح مارا جا رہا ہے سب جو ہے اس طرح کے خط کیوں نہیں آتے ہیں اب آجائے جی اس پر یہ کون کر رہا ہے لیکن یہ بات ملکل واضح ہے کہ اس وقت گولڈ سمیت فراملی جو ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے اور وہ ہی پورے پی ٹی آئی کے لیے اور پی ٹی آئی کی قائدت کے لیے ساری چیزیں وہ فرام کرے کچھ دن پہلے کچھ اسرائیلی اخباروں میں کچھ آرٹیکلز بھی ہے جس میں کہا جا اور اس میں انڈریکٹ بھی ہی لگتا تھا کہ جی امنان خان اسرائیل کے لیے ایک اسٹریٹیجک ایسٹ کی سورج جو ہے وہ اختیار کر چکا ہے اور یہ جتنے بھی خط ہیں یا جتنی بھی ساری چیزیں اس کا یہ صرف خط کے حد تک کہ اس کا عملی طور پر میں سمجھا ہوں کہ اس کا کوئی اتنا اثر نہیں ہوگا لیکن یہ ضروری طور پر یہ ضرور ہے کہ جی کہ پاکستان نے ایک جماعت جس کے لیے گولڈ سمیتھ فیملی اور خاص طور پر جو ان کے زیک گولڈ سمیتھ ہیں جن کے خود ہی الیکشن کے کیمپین کرنے یہ گئے تھے جب صادق خان ایک پاکستانی وہاں پر مہر کا الیکشن لڑھ رہے تھے تو اس کے مقابلے میں زیک گولڈ سمیتھ الیکشن لڑھ رہے تھے تب امران خان نے ایک مسلمان کو اور پاکستانی کو چھوڑ کر ان کی محبت بطنی سے ظاہر ہوتی ہے کہ اس وقت ایک یہودی کے لیے انہوں نے الیکشن کیمپین کی اس کے لیے فنڈ ریزن کی اور اس کے لیے انہوں نے کوشش کی کے لیے وہ رسم جیتے لیکن وہ نہیں جیت سکے تو یہ ساری چیزیں بہت کلیر ہیں بہت واضح ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے اور خاص طور پر سرائے اس وقت ہر وہ ممکن کوشش کر رہا ہے کہ امران خان کو جیل سے رہا کروائے جا اس کے لیے مختلف ممالک کو بھی انوالد کر جا رہا ہے اور سارے جسے بھی ان کے لابیسٹ ہیں اور یہ سنہوں نے امریکہ میں بھی بیٹھ کے لابیسٹ ہائیر کی پی ٹی آئی نے خود بھی اور زید گولٹس میں سمجھ جس طرح لگی ہوئی ہے تو یہ ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ پوری دنیا کو یہ اپروچ کر رہے ہیں کہ پاکستان کا جو اندوری معاملہ ہے انٹرنل اشیو ہے اس میں جو ہے وہ انٹرونی کریں اور امران خان کی رہائی کے لیے وہ سب اپنا رول پلے کریں بہت شکریہ شرجیل انام ایمن صاحب جیونی سے بات کریں